السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی ویڈ این ادھر ویلوگ اور کیسے ہیں آپ سالوگ میر قطم صاف خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے فیڈ فارٹ ہوں گے اور آپ لوگ بھی سوچنے ہوں گے یار یہ پیاری سی شکل اتنے دنوں کے بعد یوٹیو پہ کیا کرنے آ جاتی ہے یار بھائی صاحب یار ویسے یار دل کر رہا تھا آج ویلوگ منع لوں اور ویلوگ کیوں نہیں بن رہے ٹک ٹک پہ ویڈیوز اپلوڈ کیوں نہیں ہونی تو بھائی صاحب کچھ پروبلمز آ جاتی ہیں یار بندے کی لائیو میں یار پروبلم بھی چیز ہیں جو کسی نے کسی کی لائیو میں جانی ہوتی ہے وہ ماری لائیو میں آگئی ہیں تو باقی اس کے ساتھ بھی فیس کرنا پڑتا ہے باقی مین کا آج ویلوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آج کس چیز کا ویلوگ ہے بھائی صاحب کچھ دن کے بعد یار گھر میں ایونٹ یا فنکشن وغیرہ آنے والا ہے تو بھائی صاحب ہم نے سوچا یار اپنے گھر کو جانا نیو نیو کر لیتے ہیں نیو کیسے ہوگا تو یار پینٹ والے لگ چکے ہیں بھائی صاحب یہ دیکھیں پینٹشنٹ لے آئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بریش ہے جس کے ساتھ پینٹ کیا جائے گا ہیلو بریش بریش ذرا ہے مووویبل بریش ہے ہمارے پاس اور ابھی یار آپ کو ملاتا ہوں جن سے بھائیاں پینٹ کرنے والے ان کے ساتھ بھی ملا دے آپ کی ملاقات کرا دے تو بھائی صاحب یہ ہیں ہمارے اکرم بھائی اسلام علیکم ملتان سے اکرم بھائی آئے ہیں جو کہ پینٹشنٹ کر رہے ہیں اور آدھن کی تیم ہے ماشاءاللہ پینٹشنٹ شروع ہو گیا یار آپ کے بھائی کے گوڈ مورننگ ہوئی ہے تقریباً بہت لیٹ اکرم بھائی سوپر سے ہی آئی ہوں میں تو یار یہاں پہ پینٹشنٹ ہو گیا آپ کو اگر دکھایا جائے دکھاتا ہوں یار یہاں پہ پینٹشنٹ یعنی کہ ایک اکاونٹ کونٹ کونٹ یا کونٹ یا کونٹ جو بھی تھا وہ کر چکے ہیں یار ایک سیڈ پہ اور ایک سیڈ پہ دیکھو نا اے بھی سبح 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 اٹھے نیتہ 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 بھی گوڈ مورننگ ہے ایک دو بھائی اندھر ٹائم ہو گیا تقریباً ساڑھے دس دس بجے کیا ٹائم ہو ہے نو اکھالیس بہت بہت جلدی ہی ماری گوڈ مورننگ ہے نو بج کے تالیس منٹ اور آپ کا بھائی اٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آج کا دن کیسا گزرے گا ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو بھائی ساپ آج کا دن مزا ہے گا یار باقی پینچنڈ اور ہمارا گھر ہو جائے گا نیو تو بھائی ساپ میں نے سوچا یار میں آپ کو باہر سے آگے دکھاتا ہوں یار اتنا مشکل کہا میں نے یار کرنا ہر کام دیکھنے کو اتنا آسان ہوتا ہے لیکن یار بھائی ساپ دیکھیں یار کس پوائنٹ پر کھڑے ہیں اور یار وال کو سارا وہ کرتے ہیں پہلے ریگ مار وغیرہ وہ کر رہے ہیں یار کتنی مشکل سے پہلے صبح یقینا یہ اس جگہ پر کھڑے ہوں گے یا یہ جنسی یہ بھائی سے ایک تو تارے وہ جگہ ہے اب یار دیکھیں یار کتنی مشکل سے یار یہ بھائی کھڑے ہیں وال کے ساتھ چپک کے اور یار اپنا کام کر رہے ہیں بھائی ساپ دیکھنے کو جتنا آسان یہ کام لگتا ہے کوئی بھی وہ یار دیکھنے کو اتنا آسان لگتا ہے لیکن جب پتہ جلتا ہے یار یہ کیسے کیا جاتا ہے تو پھر بھائی ساپ بھی ادھر بھی لگتا ہے اور ابھی یار کتنی مشکل سے لگے ہوئے یار بھائی ساپ بہت خوفناک کام ہے بھائی میں سپیشل اوپر سے نیچے آپ کو یہ دکھانا ہے چلتا ہوں میں دوبارہ اوپر سبھا سبھا اٹھتا گیا یار ابھی ناشتہ وگرہ کرنا ہے تو ناشتے میں ہمارے پاس ہے چکن کا سالن جو کہ ہمیں ابھی گرم کرنا ہوگا گیس وگرہ یار چلے گی ہوئی ہے اور روٹی دیکھ لیتے ہیں بھائی ساپ ہمارے سے کی روٹی پڑی ہے بھائی ساپ ہمارے سے کی روٹی پڑی ہے باقی تو سب کھاک ہو چکے ہیں یار باقی میں ابھی ناشتہ سالن جارہاں گرم کرلوں تو ملتا ہوں آپ سے تو بھائی ساپ فائنلی فائنلی یار ہمارا ناشتہ گرم ہو چکا ہے اور جو ابھی تک مجھے چکن کا سالن لگ رہا تھا اور مجھے ابھی پتا چلا ہے یار یہ بلیک چین ہے بلکہ بلیک چین ہے یار چھوٹا گوشتی ہو گیا یار سمجھ رہا ہو مجھے پتا نہیں تھا یار رات یہ سالن بنا ہوا تھا تو رات میں نے روٹی نہیں کہی مجھے لگا یار چکن کا سالن میں شوربہ دیکھ کے کہہ رہا تھا ہوں بھی یار ناشتہ کرتا ہوں ناشتہ یار ساڑے جڑے ساب انجینئر صاحب نے نا ساب انجینئر صاحب کی کی ڈریکشنہ دے رہے ہو پا ہے میں دہ سے ہوتا ہوں دیکھ رہا شکل سوتی اٹھائی ہے ابھی صبح صبح شہری کیا یار تو فریش ہو جڑا موہ تو میں بلکل فریش ہوتا ہوں یار پورا پورا کار دے پوری پوری ڈریکشن تاثر ہے نہیں یار یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں یار میں نے نیچے سے بھی آپ کو بائٹ دکھا ہے یار کتنی مشکل سے یار یہ کام کرتے ہیں یار پسم سے ڈر لگ رہا ہے دیکھیں مجھے ہی سائیڈ پر کڑے ہو گئی کمال یار ابھی ایسا کرم بھائی پتہ نہیں کیتے ہیں یا کہہ رہا ہے تیری بچے نہیں سوندے یار تو ہٹتاں کی نہیں باز آنا کی نہیں کیا کہا شامی بھائی کہ تنہیں نہیں کہا ہون دا آسد شام ہاں دیکھو انجینی دیا گیاں دا ہے کہ ہڈا ہوں دا ہے دیکھو کہ ہڈا دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ ابھی دیکھ لہو نا یار آپ بھی دیکھ لیں بھائی انو کی کہندہ نہیں پلاسکت پیرس پلاسکت پیرس کییا پیرس پیرس یا پلاسکت پیرس پلاسکت پیرس پچالے یار جا یہ واضح نام نہیں لیده شارٹکت نامی چالدہ بھائی جان پلاسکت پیرس پلاسکت پیرس پٹین کلر مکس کیتا بھائی کی کہہ رہے کرم بھائی مجون مجون بھائی دو مجون جیسے صحیح عربی میں جو اندر سامنجینئر تھوڑا سا ان کو کیا کہتے ہیں پتے ہیں آپ کو کچھ اچھے آدمی ہے ماشاءاللہ اس شخص کی تریف ہوئی ہے واہ اکرم بھائی بھائی میری بسی کرگا میری بسی کرگا کر لو چھتے یار چھتے ڈلیٹنا کریں اکرم بھائی آپ کو کتنی دیر ہوگی ہے چھتے 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 یہ تجربے کا کمال ہے وہ خطرناک کام ہے چھتے چھتے مجھے میں کنا ہوں بھی سنڈرم کر اب کسل بھی ڈا گز ور정이 گرم expedیو 서ount Ana رکھائے سنڈرم لے گیا سنڈرم董 لے گیا ایسا بھائی صاحب چاہے لیا نہیں بہنی ہونے میں نے توڑ کے سلنڈر پرانا پہلے لیا نہیں بہنی ہے کہ کام روگ گیا آیا یار 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 تو بچل لائے جانا آس رہے گا نا بھائی آجا یار ہمزا یار کوئی بائک سے دیکھئے تھے چلیے آپ کے بھائی نے گیا اس کا سلنڈر پھالی ہے تو جانا پڑے گا یار پیدل 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 گر سے یار اتنی دور جانا اور پیدل جانا پڑا رہا ہے باقی یار ابھی لک دیکھ لیں گھر کی کیسی ہے ابھی کچھے یعنی ایک دو دن بعد دیکھی گیا یار کیسی لگی باقی چلتے ہیں یار کوئی لفٹ ملی تو لفٹ لے کے جائیں گے نہیں تو پھر پیدل ہی اپنی ٹانگوں والی گیارہ بھائی پہیں بھائی صاحب ابھی جس رسے سے میں پیدل جانا ہوں مجھے کچھ یاد آئی ہے نہ ہے مجھے سکول لائیو یاد آگیا یار یہ وہ روڈ ہے آج سے دو سال پہلے میرے یونیفارم پہنی ہوتی تھی اور کندے پہ میرے بیگ ہوتا تھا اور میں جا رہا تھا یار سکول ابھی بھی سکول پانچ منٹ دوری پہ ہے اور میں دس منٹ دوری سے چل کے آ چکا ہوں یار کوئی لفٹ شفت کا نام و نشان ہی نہیں ہے یار بچے بگا کھے رہے ہیں اور نہ کوئی پیچھے لفٹ کا نام و نشان ہے اور بھائی صاحب 11 بھائی جانا پڑے گا اور آتے ہوئے میں دوسرے روڈ سے ہوں گا شاید وہاں سے لفٹ مل جائے تو چلتا ہوں یار باقی مجھے سکول لائیو یاد کرو آ دی ہے ہلو 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 چلتے ہیں یار پیدل ہی جانا پہ رہے ہیں کتنے دنوں کے بعد اتنا زیادہ پیدل چلنا پڑا ہے مجھے لگ رہا ہے میرے پیچھے پڑے گا بھائی صاحب میں کچھ نہیں لانا دینا ہلو ہلو خطروں کا کھلاڑی ہوں میں نہیں ڈر رہا ہم تو پیدل ہی جائیں گے آہ گسے سے دیکھ رہی ہے باقی دیکھو کہ پیچھے یا اقدم ہی بھاگ گئی اور بچ گیا بھائی صاحب فائنلی سامنے میرا سکول آ چکا ہے تو ابھی میں نے اس سے لیے آگے جانا ہے سامنے جانا جہاں سے سلنڈر کھل کروائیں گے یار یہ میرا سکول ہوا کرتا ہے جہاں میں آج سے دو سال پہلے پڑا کر رہا تھا کہ آنا بھائی میں جائے گی چلتا ہوں یار چلتا ہوں پہنچ گئے پہنچ گئے فائنلی پہنچ گئے یار سب شوق پہ بہنچ گئے ہیں تہلیت نظر راشت ہے تل کے یار کرواتے ہیں آپ جانا جیب فائنلی سامنڈر مرافیل ہو چکا ہے تو چلتے ہیں بی گر دوا کروکی لیفٹ مل ہے نہیں تو یار پیدل ہی جانا میں آج ویرکات اور جب یار میں آیا ہوں نا یار یہ خالی تھا بھی دو گلو بزن بڑھ چکا ہے یار اور بارہ ہو گئے لیفٹ ڈھونڈنی ضروری یار امید ہے کہ یہاں سے مل بھی جائے گی باقی نہیں تو پیدل تن پہنچ جائیں گے یار شیر بندے ہیں حوصلہ دینا ہے نا اپنے آپ کو رکشے کی لفٹ مل چکی ہے اپکے جی تھینکیو سو مچ شکریہ ہاں جی یار بڑی بات ہے اب یار کری یہ بھی گھر ہے یہاں سے تھوڑا سا پیدل چلنا بڑھے گا ساتھ سامنے گلی میں گھر ہے جی فائنلی فائنلی گھر پہنچ گئی یار فائنلی فائنلی گھر پہنچ گئی یار لو بھائی صاحب کپٹیشن پڑے چینڈ کر لی ہے میں نے موبائل آف ہو گئے تھا میں نے چارج گیا یار ساتھ میں گھر کی صفائی شروع ہے دیکھو یار یہ کیسے صاحب کچھ نکال گھول دی ہے ادھر پپا جان کھڑے ہیں اور سپنیاں سپنیاں ہو رہی ہیں اور یہ ہمارا روم جو ہے نا یہ ہمارا روم یہ ایسی دے گا مبارک ہو مبارک ہو بیسے ایتھے میں کچھ کردہ نہیں ہے لیکن یہ روم ایسی دے گا اس کو میں ریکویسٹ کیا کہ بھائی جان کچھ نہ گیا جائے تو یہ ریکویسٹ قبول ہو گیا باقی چلتا ہوں بھائی ہے ابھی نیچے آگیا کرم بھائی نیچے کر رہے تو دکھاتا ہوں میں ناکریا کرم بھائی لاکھ کام کر رہے ہیں اسہ یدد صرف یاگیا گیس لینے کیا تیار ولا ساکری ہو جگرام ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشرالا is sola گروڑ گیا vig Hels 빼 جب جو جب بڑوں مختلف ہیں لنا ہمارے انگلوں کو کی دلیں زندگی آگا ہے شامی تو تھا ہاتھ رہا بھی کہے چلا ہے تو تھا ہاتھ رہا بھی گسے چادرے ہیں ہاں جی کیسی ہوں اب بولو اب و الفلوگ سٹار ہے آج بولو پیسے کہتے تھے یہ و لگ بھی چلے ہیں بہت چلے یا یہاں تو دست ہے ہماری بنا کے آ چکی ہے بلال بیچھے نا آلالو ایت شام کی طرق ہے ایت شام ایت شام چاہے دا اپنی ان تو ریسٹا ترکی چاہے دا جاگے لوگ کے بیاندھا آیا اٹھ کے چاہے بھیلا میری چاہے بھی دے دو يا میری چاہے دا جاگے خود دے دا دے دا دا کبھل کون ہے؟ تر دا داندان سیدا چاہے دا موجود تر دا موسیقا موسیقا بڑا خطرنا کام ہونا جا رہے ہیں موسیقا موسیقا پیچھے ہو میری جاگئی اٹھنو لا ہئی بے کوئی موسیقا 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 ایک کتہ ہی رہے گیا وہ گندہ ہے کہ وہ میرا چھتا لگتا ہے ہلوالا جانتا ہے ہلوالا جانتا ہے ہلوالا جانتا ہے کنیا لاشاں کر دیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات لاشاں ہو گئے سات گتل ہو گئے ہیں بھائی سبح سبح سات دے بیٹھا ہے موسیقی لو بھائی ساب جمعہ کا ٹائم ہو چکے تو آج کے لیے صرف اتنی ہی یار اوپر اوپر ہی پورشن کا کام کیا اور یہ سارا ہو گیا اور پینٹ بھی ختم ہونے والا کل کو پینٹ لے گیا آنا ہے تو باقی جی ابھی اکرم بھائی ختم کرنا لگے سارا کچھ یعنی چھوٹی کرنے لگے تو بھائی ساب جلدی سے کپڑے گرا چینج کرتے ہیں جمعہ کا ٹائم ہو گیا اور جمعہ وغیرہ پڑنا اور اکرم بھائی چھوٹی کر کے جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو بھی لوگ بساند آیا ہوگا اگر پساند آیا تو کلو چینل کو سبسکرائب بیل ایکن کے بٹن کو کلو پریس ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو بھائی ساب اس شخصیت کو تو میں نے ویلوگ میں دکھایا نہیں اور میں نے ویلوگ انڈ کر لیا ہے دیکھو سکول سے پڑھ گئی آئے ہیں میں نے کہا یار اس ویلوگ میں اس کا بھی تارف پرانے ہیں ہیار زرہ سا بچہ نا بہت سو لوگ گھنڈ بھی کارتا ہے اور ماما میں نے سالا ویلوگ بنایا پورے ویلوگ بڑھ گیا اوکے جی صلاح حافظ دوبارہ ٹیک کیئر